تو اپیسوٹ کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں سائی بورگ اپنی ٹیم کو کہتا ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی کو بھی یہاں سے جانے مت دینا وہ سب کے سب ان لوگوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سو جیان ان لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں ڈر کر بھاگتا رہا ہوں مگر اس مرتبہ میں نہیں جاؤں گا ورنہ سب لوگ مجھے بزدل کہیں گے اور میں کوئی بزدل نہیں ہوں یہ کہہ کر اسے غصہ آنے لگتا ہے جس کے بعد وہ اوپر اڑنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں مانکس کو وہ سب لوگ کھانے سے پہلے پریے کر رہے تھے جس کے بعد یوانڈوں کہتا ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے کیا میں اسے پہلے ہی ایڈوانس میں کھول نہیں سکتا تو آلڈ مانکس سے کہتا ہے کہ نہیں سبر کرو ورنہ اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا وہ دوبارہ سے پریے کرنے لگتے ہیں کہ اچانک سے آلڈ مانکس کی میجیکل بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے جس پر وہ سب لوگ آلڈ مانکس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آلڈ مانکس کہتا ہے کہ ساؤت کی طرف شاید کچھ ڈیمن سیٹ کے لوگ ہیں یہ گئے کر وہ بیل اٹھا کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور یوان سے کہتا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ رہنا میں جلدی واپس آؤں گا وہ ایک کھڑکی کو توڑ کے وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا جس پر وہ ننجا اس سے کہتا ہے کہ یہ ہوٹل بہت زیادہ مہنگا ہے اگر ہم نے کوئی چیز توڑ دی تو اس کے لیے ہمیں اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی یہ سن کر آلڈ مانکس شانت ہو جاتا ہے اور پھر وہ سیڑیوں کے راستے سے نیچے جاتا ہے جس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں زینگ جیان اور ماسک مین کو وہ یہ ساری سچویشن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ڈیمن سیٹ کو ڈسٹروئ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ جیسے تیسے کر کے وہ لوگ پھر سے کمبیک کرتے ہیں انہیں کبھی بھی ایک سائٹ پہ نہیں لگایا جا سکتا جس کے بعد ماسک مین کہتا ہے کہ سبھی ریالم کے کچھ لوگ ڈیمن سیٹ کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اسی لیے یہ لوگ ہمیشہ سروائیو کر جاتے ہیں اور تم تو جانتے ہو کہ انسیسٹر کے سبھی ریالم کے لوگ انسیسٹر لینڈ کو کس طرح ڈسٹروئ کر رہے ہیں تو زینگ جیان کہتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا جو بھی انسیسٹر لینڈ پر قبضہ کر لے وہی ایمورٹل بن جائے گا کیونکہ سبھی مورٹل ورلڈ اور سبھی ریالم انسیسٹر لینڈ پر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں جس کے بعد زینگ جیان کہتا ہے کہ یہ ماسٹر آف دا سٹار سپرنگ یہ ابھی ینگ ہے اور ابھی یہ صرف نائت لیول آف انرجی ریفائننگ سٹیج پر ہے مگر وہ کبھی بھی سول سٹیج پر نہیں آ پائے گا کیونکہ اس کا سٹار اس کی بہت زیادہ انرجی کو ایبزور کر رہا ہے اور یہ ہمارے لئے اچھی بات بھی ہے اور بری بھی تو ماسٹ مین کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اچھی بات یہ ہوگی کہ یہ لڑکا ابھی اتنا زیادہ گروہ نہیں ہوا اور اس کے سکلز بھی اتنے اچھے نہیں ہیں اس لئے یہ ہمارے لئے زیادہ خطرناک نہیں ہوگا اور جو چیز ہمارے لئے صحیح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس لڑکے تک جل سے جل پہنچنا ہوگا ورنہ یہ اس سٹار سپرنگ سے جڑ جائے گا جس کے بعد ہمارے لئے مشکلات اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی اور پھر ہم لوگ اگر اس سٹار کو چھننے کی کوشش بھی کریں گے تو ہم لوگ اس سٹار کے اٹیک سے ہی ڈسٹروئ ہو جائیں گے تو زینگ شیان کہتا ہے کہ یہاں کی سوچویشن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سب کچھ ہماری فیور میں ہو رہا ہے کیونکہ اگر یہ لڑکا اپنی پاورز کو بہت زیادہ یوز کرتا ہے تو وہ سٹار آہستہ آہستہ کمزور پڑ جائے گا جس کے بعد ہم لوگ وہ سٹار اس سے چھن سکتے ہیں اور دوسری طرف ہم سو جیان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ہاتھوں سے بہت زیادہ انرجی ایک کھٹی کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی اتنی کافی نہیں ہے یہ کہہ کر وہ اپنی پاورز کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس سے وہ بہت دور سے نیچرل انرجی کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے جس پر زینکشیان بھی حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ اتنی دور سے انرجی کو کیسے کھینچ رہا ہے تو ماسک مین کہتا ہے کہ کیا تم بھول گئے یہ ماسٹر آف دائی سٹار سپرنگ ہے تمہیں اس پر اتنا چونکنا نہیں چاہیے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بلو ہیڈ کو بلو ہیڈ سائی بورگ سے کہتا ہے کہ سو جیان وہ ابھی بھی یہی پر ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید وہ اس بلڈ ڈیمن ایرے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سن کر سائی بورگ کہتا ہے کہ کیا وہ بے وکوف ہے کیا اسے پتا نہیں کہ یہ بلڈ ڈیمن ایرے کتنا خطرناک ہے جاؤ اسے جا کر بتاؤ کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور اگر اس نے اس کو توڑنے کی کوشش کی تو وہ خود ہی اس سے ڈسٹروئ ہو سکتا ہے جس کے بعد ہم دوبارہ سے سو جیان کو دیکھتے ہیں اس نے بہت زیادہ انرجی کٹی کر لی تھی جس کی وجہ سے اسے بہت تکلیف ہونے لگتی ہے مگر وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی بوڈی سے وہ اسٹار سپرنگ بہار آ جاتا ہے اور اس کے بہار آتے ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے چاروں طرف مینگیو کا اسپیل اور عرصہ کی سوٹ گھومنے لگتے ہیں جس کے بعد وہ اسٹار سورس وہاں پہ بہت زیادہ سورٹس کریٹ کر لیتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسٹار سورس ان سبھی سورٹس کو اپنے اندر ایبزورف کر کے ایک بہت بڑی انرجی سورٹ میں ٹرانسورم ہو جاتا ہے جس سے سو جیان اس شیلڈ پہ وار کرتا ہے تو وہ جیسے ہی سورٹ اس سے ٹکلاتی ہے تو وہ اسے چیرتے ہوئے نیچے جانے لگتی ہے یہ دیکھ کر سائی بورگ سب سے کہتا ہے کہ جلدی کرو نیچے جھگ جاؤ پریسٹ موکہ دیکھ کر وہاں سے پورٹل کریٹ کر کے بھاگ جاتا ہے مگر وہاں جتنے بھی سارے زومبیز تھے وہ اس اٹیک کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور سب لوگ بہت دور جا گرتے ہیں جس کے بعد ہم زینگشیان کو دیکھتے ہیں جو کہ اس اٹیک سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا وہ کہتا ہے کہ کیا یہ وہی اسٹار کی پاور ہے یہ تو ایک نائنٹ لیول کے وارئر کو بھی اتنی زیادہ پاور دیتی ہے کہ وہ سب کچھ ڈسٹروئے کر سکتا ہے تو ماسک مین کہتا ہے کہ یہ اسٹار سبھی ریالمز کے لیے ایک ٹریجر سے کم نہیں اور شاید ہم نے جو سوچا تھا یہ اسٹار اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے تو زینگشیان کہتا ہے کہ میں نے اس سوٹ سلیش کو کلیرلی دیکھا ہے یہ مووو اتنا زیادہ پاور فل نہیں تھا مگر اس اسٹار کی پاور کی وجہ سے اتنی زیادہ تباہی پھیلی ہے اور دوسری طرف ہم سوچیان کو دیکھتے ہیں وہ اس اٹیک کے بعد زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف یان اسٹیٹ آرمی ڈیمن سیٹ کے لوگوں کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی اور پھر سائیبورگ بھاگتے ہوئے سوچیان کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تمہیں اب کیسا فیل ہو رہا ہے تو سوچیان کہتا ہے کہ میری ایک ٹانگ سن ہو گئی ہے اور تم مجھے ماں کہہ کر پکار ہوگے یہ سن کر سائیبورگ کو جھٹکا سا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں موم کے کر پکاروں تو بلو ہیٹ کہتا ہے کہ شاید اس کے دماغ میں کوئی چیز اثر کر گئی ہے یا پھر اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا ہے تو سوچیان کہتا ہے کہ میں نے اپنی پاورز کو کچھ زیادہ ہی یوز کر دیا ہے جس کی وجہ سے میری ٹانگیں اب سن ہو گئی ہیں تو سائیبورگ ابھی بھی شوک میں تھا اور وہ کہتا ہے کہ شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ چاہتا ہے کہ میں اسے موم کے کر پکاروں مگر اس میں اس کا بھی قصر نہیں ہے کیونکہ یہ صرف ابھی نائت لیول آف انرجی ریفائننگ سٹیج پہ ہے اور اس نے اس لیول میں ہونے کے باوجود بھی اتنی زیادہ پاورز کو یوز کیا شاید اسی وجہ سے اس کے دماغ پہ اثر ہوا ہے تو اب ہمیں اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا یہ کہنے کے بعد وہ اسے موم کے کر پکارتا ہے جس پر بلو ہیڈ ہسنے لگتا ہے اور پھر سائی باغ سب سے کہتا ہے کہ ہمیں سوجین کا بہت خیال رکھنا ہوگا اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے موم کے کر پکاریں تو پھر ہم ایسا ہی کریں گے ہم سب اسے موم کے کر پکاریں گے تو بلو ہیڈ اسے کہتا ہے کہ ہیلو موم جس پر سوجین کا رییکشن تھوڑا عجیب سا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر میرے اٹیک کی وجہ سے ان کے دماغ کو چوٹ لگی ہے مگر پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بچوں وہ لوگ اسے اٹھا لیتے ہیں جس کے بعد سوجین کہتا ہے کہ مجھے میرے گھر لے چلو تو وہ سب کہتے ہیں کہ اوکے موم اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے